بھئی تو آپ کی بھابی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے بہت بڑے بڑا دھوکہ کیا ہے دھوکہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ابھی ابھی دوپہر کا ٹائم ہے اور ہم جانے لگے ہیں آپ کی بھابی اور چھوٹی ہانیاں باہر ایمی گھومنے کے لیے آج کافی دنوں بعد کافی دنوں بعد ہے نا کافی ٹائم بعد آج ہم دونوں باہر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے کھانے پینے کے لیے صرف ایمی جا رہے ہیں بس کوئی کام نہیں ہے ویسے تو جب بھی جاتی ہیں آپ کی بھابی کی دوائی لینے ہوتی ہے یا شاپنگ کرنی ہوتی ہے آج ہمیں کچھ نہیں کرنا صرف آج ہم جا رہی ہیں نا کھانے پینے کے لیے گھومنے کے لیے جا رہے ہیں آپ لوگ ان کو بھی دکھائیں گے وہاں پہ جا کے ہنجی ریڈی ہو اور ماشاءاللہ سے دیکھیں ہانیا بھی تیار ہو چکی ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے ہانیا چلے چلے بائک پہ ب بیٹھو آجو بائک پہ بیٹھ جاؤ ہاں 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 بائک پہ سو جائے گی پہ پھر بھی پہلے بھی سو جاتی ہے بائک پہ بائک پہ جب بھی میں اس کو لے جاتا ہوں نا بائک پہ اس کو وہ جھولے آتے ہیں شاید وہ سو جاتی ہے نید آ جاتی ہے ہاں ریڈی ہو چلے بائک پہ اٹھائے اپنا چلو جی ہم یہاں سے روانہ ہوتی ہیں اور بائک ریڈی کی ہوئے ہم نے آپ کی بھابی مجھ سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے گھومانے لے چلو میں نے ان کو کہا کہ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوگی میں گھومانے نہیں جاؤں گا ٹھیک ہو جاؤ پہلے دوائیاں کھائی ہیں دوائیاں کھائنے کے بعد یہ ٹھیک ہو گئی ہے تو میں اب لے جا ہوں یہ بات صحیح ہے ویسے کہ کوئی بھی بات اگر ان کی ماننی ہو نا خود کو پہلے بات اپنی منواؤ بعد میں ان کی مانو اچھا لیے تو ہم پہنچ چکے ہیں ریسٹرانٹ پر یہاں پہ کچھ پہلے کھائیں پیئیں گے بعد میں یہاں سے جائیں گے لیکن پہلے ہمیں بہت بھوک لگ ریا اور میرے فیس کو کیا ہو گیا دون مٹی جو بھی تھے ہاں راستے میں وہ ہمارے فیس کو بیٹھ دیا آپ باب جانتے ہیں میرے بھی تو آئیے چلتے ہیں اندر اور فیس بکھاتے ہیں آپ کو آوگو اچھا جی تو کیسے لگیا جگہ خیال سے اس کو دارو بہت بڑی سٹیرز ہیں کہاں بیٹھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں بیٹھتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں ہانی کھیلے گی ہانی کھیلے گی بہت بڑی یہاں پہ وہ ہے پلوٹس پہ گرا ہانی کھیلے گی ہاں پہ ہانی آپ کھیلو کھیلو گی ہانی اس سائیڈ آجو ساونا آنو اڑو بیٹھ پرو پلوٹس پڑی ہانی کھیلو گی ہانی آپ چلا 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 ہیتنے سفر میں ابھی تو مجھے ملتان نہیں لے گئے کہ بائک پہ دس کلومیٹر سفر کر کے ہم بائک پیائیں یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہم بیٹھے ہی ہیں اور منیو آ چکا ہے اور آپ کی بھابی کو دکھاتی ہیں بھائی کیا کیا پسند کریں گی کھانے میں کہاں جا رہی ہو پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں کہاں جا رہے ہو ہانیا اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی ہے پتنی کہاں پہ گھومنے کے لیے جا رہی ہیں یہ لوگ ہانیا کہاں جا رہی ہو اے کہاں پہ جا رہی ہو ہانیا کہاں پہ جا رہی ہو ہانیا کہاں پہ جا رہی ہو وہ گھوم رہی ہے اس نے کہا پہلی بار دیکھئے نا ہانیا نے اس لیے گھوم رہی ہے یہاں پہ جا رہی ہے یہاں پہ جا رہی ہے یہاں پہ جا رہی ہے یہاں میں بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جی تو کیسی لگ یہ جگہ ہے یہ جگہ تو بہت اچھی ہے سکون والی ہے نا سکون والی ہے لیکن دھوپ ہے موچھے تو آپ کو پتہ مجھے دھوپ بکا وہ ہوتا ہے چلو فیلال یہاں پہ تھوڑا بہت گھوم لیتی ہیں کھانا پھر اندر کھا لیں گے بیٹھ کے جہاں مرضی لو جی منیو آگیا ہے اور دو کیا کیا کھانا پسند کرو گی کیا ویسی ہے یہاں پہ بتاؤ اے نہیں ہے پڑھ دلوں نا ہاں اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو دے دیا یا اوڈر ایک دیا ہے یہ چکن وائٹ پڑا دیا ہے دوسرا بیانی دیا ہے یہاں پہ افغانی پلو ہم نے کہا تھا لیکن وہ تھا نہیں تو ہم نے پھر چکن بیانی کہا ہم کو باقی میٹھے میں ہم نے کہا ہے کیا کہا ہے کھیر کھیر کہی ہے اوکے اچھے تو سلاہ دھا گے سلاہ تو بساتھ دیں گے سلاہ دیں گے بساتھ ہم نے کھانا کیا ہے نہیں نہیں وہ دے دیں گے ساتھ کوئی شو نہیں ہے کھچی دیر میں کھانا آ جائے گا اور پھر ہم کھانا کہیں گے مجھے تو بہت بھوگ لگ رہی ہے مجھے بھوگ نہیں لگ رہی ہے ہانیا ہانیا اوہ اس نے سکاف اتار دیا اپنا یہ تو اپنی نیو جگہ دیکھتے ہیں یا سکاف پہناو اس کو سکاف میں اتنی پیاری لگ رہی تھی ہانیا ہانیا یہ دیکھو سکاف پہن کے ہو جو 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 سکاف پہن کے ہو جو سکاف پہنے ہو اچھا ہی دراؤ کہتے ہیں نہیں اچھا ہی دراؤ امی کے پاس بیٹھا ہو یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے یہاں پہ آ کے دیکھو نئی جگہ دیکھتی دیکھو کھلنے لگ جاتی ہے وہ بیٹھے اب نئی جگہ دیکھ کے اس لئے کھلی ہے یہ بھالی ہے یہاں پہنے ہوں چاہ پاس بندے یار وہ دیکھو اب ہنے واپس آجو واپس آجو بڑی شرارتی بچی ہے سلاد رہتا آ چکا ہے لگتا ہے سلاد رہتے پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے بابی 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 تنگ نا کا روحانی ہے مزے گئے بڑی دیر کے بعد کھانا بھی آ چکا ہے یہاں بڑا کھانا بھی آ چکا ہے مزے گھنے بابی باب یہاں پہ رکھانا Bernard ہے خوش وہ اب بھوک لگ رہے تھی تھوڑا لےٹ ہو رہا تھا یہ کیا رہا تھا کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے بہت بھوک لگ رہے تو میں نے ان کو فرمین دو تین بار جا کے کہا وہاں پہ جا کے کہ جلدی کریں میری جو بیگم صاحب ہے نا وہ تھوڑی زیادہ ہی وہ ہو رہی ہیں گرنے والی ہیں یہی پہ تو ابھی کھانا آ چکا ہے جی ماشاءاللہ سے کھانا تو کھانا کھاتی ہیں گرم گرم روٹیاں بھی آ چکی ہیں اے ہانیا پھر یہ دنگ کر رہی ہے کھانے کی ٹیم تو سکون لینے تو بھائی ہاں جی کیسا لگ رہے کھانا مہت مزتا ہے پہلے ہی میں نے کھائی کھائی یہ کوٹ ہے دنیا ہے اتنی اچھی نہیں ہے یہ اچھی ہے لیکن یہ بہت جارہا ہے میں تو کھا لوں میں کامرہ میں بنا ہوں اور تم سارا کسارا کھائی جا رہی ہے اور برای ملک کے مہتر ہے کامرہ میں بنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے جو بھی کامرہ میں ہوتا ہے وہ ہمارے سے بہت ہی ساراکھا ہی مرتا ہے مزا آگیا بھائی تو آپ کی بھابی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے بہت بڑے بڑا دھوکہ کیا ہے دھوکہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کھانا جب مینیو آئے تھا تو اس وقت کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے جب کھانا آگیا جب کھانے کا ٹائم ہے تو تھوڑا سا کھایا ابھی تک وہیں پڑا ہے یہ کون کھائے گا میں دکھاتا ہوں آپ یہ کون کھائے گا یہ ابھی میں نے ہاف منگوائی تھی لیکن وہ بھی نکھائی کیا وجہ ہے دھوکہ کیوں دیا ہمیں کیوں ہی دھوکہ کی بات نہیں میں انسان ہوں میرا پیچھے جتنے گزائشے پر کھایا جتنا ابھی دکھو وہ بھی ویسے پڑا ہے یہ دیکھیں چکن جو تھا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے لیکن آپ کی بھابی صاحب وہ کہہ رہی ہیں بس میری بس ہے میں فول ہو گئی میری یہ خالی ہو گی یہ بہت زیادتی ہے ابھی تو یہ دیکھیں کھیر بھی منگائی ہے میں نے میٹھے میں کھیر بھی کھانی ہے ابھی تم نے کھانی ہے میں بہت ہمیتی ہوں یہ کھیر منگوائی ہے وہ ٹھنڈی بھی ہے فول مزا آگا کھانے کا چرن جی یہ کھانا بچ چکا ہے اور اس کو ہم لے جائیں گے گھر پیک کروا کے رات میں کھا لیں گے ہم لے جائیں گے زیادتی نہیں کرنا بھی دیکھو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے کچھ نہیں کھایا بھی جان کچھ بھی نہیں ہاں اس کو سیلا سیون اپ چاہیے واہ اور کچھ ہے بھی نہیں کھانا اچھا ہے بھا ہاں کھانا اچھا ہے زبردست ماشاءاللہ زبردست ہے ابھی یہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ کو کچھ چاہیے ابھی تک ہمارا وہی پڑا ہے تو اور کچھ کی بات کر رہے ہیں ہمیں پس نہیں چاہیے بس یہی ملا مجھن کی مہربانی بیٹھے میں تھنڈی تھنڈی کھیر ماشاءاللہ اچھا جی دکھانا کھا لی ہے ہم نے پیوٹ بھر کے کھائی ہے اور جو ہم سے نہیں کھائی گیا وہ ہم نے پیک کروالی ہے شاپ پر میں پیک ہے اور اس کو گھر لے جائیں گے شام کو کھا لیں گی کوئی بات نہیں ہے تو ہاں بھئی اب تم اسے بولا بھی نہیں جا رہا تم سے بولا جا رہا ہے بولا تو جا رہا ہے ہاں جی بولا جا رہا ہے تم سے ہاں بولا تو جا رہا ہے ابھی تک میری ایک چمچ پڑی ہوئی ہے کھیر کی کھیر کی ایک چمچ چب بھی تک میری ہے لیکن میں سے کھائی نہیں جا رہی ہو بھائی ہاں یہ تھوڑی بوتل کیوں چلیں پھر کہاں چلنا ہے اب اب تھوڑی دیر تک ہم گھر نکلیں گے تھوڑی دیر تک نکلیں گے گھر ہماری تیاری ہو چکی ہے کھانا تو کھالی ہے سمانتے اٹھو اب نا یہ بھول کے جانا ہے دیکھیں ہانیا کتنی خوش ہو رہی ہے منشاللہ دیکھیں ہانیا چھوٹے آپ کا پاپا کیا نام ہے یہ بولتی ہے یہ بولتی ہے نام بتا دو بھائی کیا نام ہے نہیں بتاؤ میں بولتی ہے ابھی تھوڑا ہاں چھوٹی ہے تھوڑا کم بولتی ہے تھوڑا یہ بولتی ہے لیکن انجان بندوں کے آگے تو برکل نہیں بولتی ہے آجو 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 خیال سے ہو ہاں دو سال کی ہے 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 اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو جی آجو پھر ابھی بائیک اٹھاتی ہیں بائیک اٹھا کے پھر جی چلتی ہیں ہم گھر پہنچ چکے ہیں آپ کی بابی لگ یہ کام میں اپنا جو گھر کا کام تھا شام کا اور میں ابھی بیٹھا ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا تو اس کے لوگ کو یہیں پہ کریں گے ختم کل ملیں گے آپ لوگوں سے ایک نئے فریش ویلوگ میں تب تک لئے ہم نے بہت سارا خیال رکھیں گا اور ہمیں دعا میں آج رکھیں گا اللہ ہنے کے پاندھو موسیقی موسیقی موسیقی